لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم ان واقعات کو جمع کریں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں رک گئے پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اس زمن میں ابو الحسن بن غالب کے ستر ہزار سات سو ستر پردوں کے سلسلے میں مروی احادیث میں اس بات کے شفاء الصدور میں ذکر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور میں ان کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر پہنچیں وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نہ بڑھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے آگے جواب دیا میں مختصرا آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں تفصیل سے پچھلے درست میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا تو وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی آپ رحمت للعالمین ہیں آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ تیری کوئی حاجت ہے جو آگے اللہ عز و جل کے پاس پیش کرو تو عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالی سے سوال کریں کہ وہ میرے بازو کو آپ کی امت کے لئے کھول دیں حتیٰ کہ وہ اس پر سے گزریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے نور میں اچھی طرح ڈالا گیا اور میرے ذریعے ستر ہزار ہجابات کو پھاڑا گیا ان میں سے کوئی ہجاب بھی دوسرے ہجاب جیسا نہ تھا اللہ اکبر اور مجھ سے ہر انسان اور فرشتے کا احساس ختم ہو گیا اس وقت مجھے تنہائی کا احساس ہوا تو کسی ندا دینے والے نے مجھے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں پکارا اور کہا ٹھہریے آپ کا رب صلاة پڑھ رہا ہے میں سلسلے میں غور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ابو بکر الصدیق مجھ سے سبقت لے گئے کہ یہاں اتنے میں اللہ تعالی بلند و بالا کی طرف سے آواز آئی اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب ہو جاؤ اے احمد قریب ہو جاؤ اے محمد قریب ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے کہ حبیب قریب ہو جائے پس میرے رب نے مجھے قریب کیا حتیٰ کہ میں اس طرح ہو گیا جس طرح اللہ عز و جل نے فرمایا ہے اب سورہ النجم کی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسم علماء میں اختلاف ہے اس کی فہم میں اس حدیث کے مطابق اس کی فہم کا اطلاق یہی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی قریب ہوئے اور یہی آیت پہ دلالت ہوتی ہے یہاں پر اگر آپ اس آیت کو منعاً اس حدیث کے اندازمن میں دیکھیں کہ ثم اللہ اکبر ثم دنا فتدل پھر قریب آیا ثم پھر دنا قریب آیا فتدل اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا فکانا قاب قوسین او ادنا فکانا یہاں تک کہ ہو گیا قابہ برابر قوسین دو کمانوں کے او ادنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فا اوحا الہ عبدہی ما اوحا اللہ اکبر یہ آیت تو وہ آیت ہے کہ بندہ اس میں ڈوب جائے نا اگر تو پھر ڈوبتا ہی رہے مطلب سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں نا آیت کے الفاظ کیا ہیں فا اوحا تب وہی پہنچائی اس نے الہ عبدہی اللہ کے بندے کو ما اوحا جو وہی پہنچانی تھی اللہ اکبر وہ کیا اسرار تھے وہ کیا راز تھے ان میں سے میرے مدنی نے چند ایک ہمیں بتا دیئے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بھی بتا دیئے ورنہ وہ علم وہ وحی جو حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہم ناچیز بندے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو بعض علماء اس حدیث کے زمن میں ان آیات کا اطلاق اسی ملاقات پر کرتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے پہلی کی آیات دیکھیں تو یہ آیات کا اطلاق حضرت جبرائیل پر ہوتا ہے کیونکہ اس سے چند ایک آیات پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علمہ شدید تعلیم تعلیم دی ہے ان نبی کو اس زبردست قوت والے نے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو بڑا صاحب حکمت ہے پھر سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا تو اب دوسری حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر دیکھا ان کی اصلی حالت میں دیکھا افقِ آلہ پر دیکھا اور جب جبرائیل اپنے اصل حال میں ظاہر ہوئے تو آسمان پر صرف جبریل ہی جبریل تھے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا تو بعض علماء نے پھر ان آیات کو اس طرف ان کا اطلاق کر کے ثمدنا فتدل پھر قریب آیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منصوب کیا ہے بارہ فہم کا اختلاف ہے کیونکہ الفاظ میں کسی بھی شخص یا کسی بھی ذات کی طرف اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کیا گیا تو اسی لیے فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے اسی کو تفسیر قرآن بھی کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں بعض دفعہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے کہ ایک سے زائد روایتیں ہوتی ہیں بعض کا اطلاف باز پہ تو اسی لیے بعض آیتوں کی تو اتنی زیادہ تفاصیر ہیں کہ ایک ہی آیت کی دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ تفاصیر ہیں اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بعض حالات کی بعض آیات کی آپ کو چالیس سے بھی زیادہ تفاصیر پتاتا کہ اہلِ علم سنتے تو حیران ہو جاتے کہ اتنا علم اتنا علم بھی اللہ تعالی کسی کو عطا فرماتے بہرحال اس واقعے کی درہ واپس آتے تو حدیث کنجنی ہوتی ہے کہ اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا سورة النجم کی آیت ہے آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے سوال کیا تمہیں جواب نہ دے سکا اللہ اکبر اللہ تو حضور کہتے ہیں میں جواب نہ دے سکا تو اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا جیسا کہ اس کے شایعہ نشان ہے اور اس کی کوئی کیفیت اور حد بندی نہیں ہے یہ حدیث کی الفاظ نہیں ہے لیکن آپ کی فہم کے لئے بتا رہا ہوں کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے اپنا دست قدرت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا اب اس کی تفصیل علماء یہی لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے شایعہ نشان کیوں کیونکہ لا مثل لہو لا مثال لہو لا نظیر لہو اس کے مثل کوئی بھی نہیں اس کی نظیر کوئی بھی نہیں اس کی تجویر کوئی بھی نہیں تو اسی لئے جیسے اس کی شان گل آئے اس کی کوئی کیفیت اور حد بندی ہم نہیں کر سکتے ہماری عقلوں سے معاورہ ہے بس ان الفاظ کو نقل کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی یہ الفاظ یہ حدیث ہم نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے علم کی اور معرفت کی جب بات کی تھی تو اس زمن میں بھی ان الفاظ کو ہم نے اور یہ امام ترمیزی نے سنن میں روایت کیا ہے کتاب تفصیل قرآن سورہ ساتھ کے زمن میں اس روایت کو لاتے ہیں اس کی توان تفصیلات دی تھیں جب اس درس میں جس میں ہم نے علم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 وسلم اور معرفت مصطفی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے بارے میں بات کی کہ حضور کا علم اس پر کلام کرنے کی ہماری اوقات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس بارے میں جب کلام کرتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے کہا کہ تم بات نہ کرو اس علم کے بارے میں کیونکہ تمہیں خبر ہی نہیں ہے تم لاعلمی میں ایسی بات نہ کر بیٹھنا تو اس لئے تمہارے لئے ہم بتا دیتے ہیں تو بہرحال بڑی تفصیل سے روایت ہے اس کے حضرت عبداللہ ابت عباس رابی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آواز آئی میرے رب کی یا محمد اللہ اکبر اب اس روایت میں یہی الفاظ ہے یا محمد اچھا اب اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضور نے کہا کہ میں نے کہا ہا اللہ یا اللہ میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں فیما یختصم الملع اللہ علیہ فیما اللہ تعالی نے مجھ سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملع عالی یعنی عالم بالا کے جو ملائکہ ہیں وہ آپس میں کس بات میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں یختصم کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں قلتو ربی لا ادری تو میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا تو اب آگے جو الفاظ ہیں وہ پھر یہی ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَكَ تِفَيَّ تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور پھر کیا ہوا حَتَّ وَجَدْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ سَذْ ثَدْيَيَّ یہاں تک کہ میں نے اس کی تھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا اور اس کے بعد کیا ہوا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ پھر میں وہ سب کچھ جان گیا جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے اب یہ جملہ کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو معرفت اور علم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ روایت درجہ حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ یہ درجہ حَسَن کی روایت ہے اور اس کو کئی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے جن کے میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دے دی اسی طرح اس زمن میں اور روایتیں بھی آتی ہیں کہ جس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان دروس میں جمع کیا کہ فَعَلِمْ دُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ جو کچھ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کا جو علم تھا وہ مجھے اللہ تعالی نے عطا فرمایا پھر ایک جگہ ہے کہ فَتَجَلَّ لِكُلِّ شَيُّ وَعَرَفْتُ اسی طرح مجھے ہر شے کی حقیقت ظاہر کر دی گئی اور میں نے سب کچھ جان گئی اب حقیقت محمدی سے صرف اللہ واقع ہے اس حدیث سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی پر ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے تو ظاہر تو ظاہر کیا ہی حقیقت بھی ظاہر کر دی اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اچھا یہ بھی امام تر میں زی لاتے ہیں پچھلی والی روایت کہ وہ جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے اس کا علم دے دیا وہ بھی امام تر میں زی لاتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے اس کو اب امام طبرانی لاتے ہیں فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِ ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اس کے بعد اللہ تعالی نے جو مجھے علم عطا کیا تو دنیا اور آخرت کے بارے میں کیے جانے والے ہر سوال کے جواب اللہ تعالی نے مجھے اس مقام پر عطا کر دی اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اس کو بھی امام طبرانی لاتے ہیں فَعَلِمْتُ مِنْ كُلِّ شَيُّ وَبَصَرْتُهُ اسی طرح میں نے ہر چیز کی حقیقت کو جان بھی لیا اور اس کو دیکھ بھی لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال کئی روایتیں ہیں کئی روایتیں زمن میں جو آتی ہیں تو مختصراً میں نے یہاں پر ان کو آپ کے سامنے جمع کیا کیونکہ اب یہ روایت آگئی تو وہ روایتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو پتہ چلے کہ وہ روایتیں اس روایت کا حصہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلوں اور پہلوں کا علم بھی عطا فرمایا اور مجھے مختلف علوم عطا کی اس روایت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس درس کے شروع سے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں اور پچھلوں کا علم عطا فرمایا اور مجھے مختلف علوم عطا کیے یعنی ایک علم بھی نہیں عطا کیا مختلف علوم عطا کیے تو جب دنیا اور آسمان کی ہر چیز کی حقیقت بھی بتا دی اس کا علم بھی دے دیا وہ دکھا بھی دی تو پھر ہر علم اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا اچھا پھر اس روایت میں مزید آتا ہے ایک علم کے چھپانے کا مجھ سے وعدہ لیا کیونکہ اس کو اٹھانے پر میرے سوا کوئی قادر اللہ اکبر یعنی یہاں سے آپ مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ کریں کہ ایک علم عطا کیا پر کہا کہ اس علم کو چھپانا کیونکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے مخلوق میں جو اس علم کو اٹھا سکے تو اس علم کو ظاہر مت کیجئے گا اللہ اکبر اور دوسرے علم کے بارے میں مجھے اختیار دیا اور اللہ تعالی نے مجھے قرآن سکھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے یاد دلاتے تھے اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسا علم بھی دیا جسے امت کے عام اور خاص تک پہنچانے کا حکم دیا میں نے ایک آیت کے سلسلے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جلدی کی جو آیت انہوں نے مجھ پر اتار دی تو میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ یہ سورہ طاہا کی آیت ہے اللہ تعالی جب کلام کرتے ہیں سبحان اللہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ اور مت جلدی کریں قرآن پڑھنے میں مِن قَبْلِ اَن يَقْضَى مِن قَبْلِ اس سے پہلے کہ يُقْضَى پوری پہنچے الَيْكَ عَابْ تَكْ وَحِيُهُ اس کی وَحِي وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور اللہ سے علم کی زیادتی مانگتے رہیں تو یہ سورہ طاہا کی آیت ہے اور اسی آیت میں یہ دعا آتی ہے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا جس کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم پڑھتے بھی ہیں تو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلِ اَن يُقْضَى اِلَيْكَ وَحِيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور مت جلدی کیا کریں قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پورے پہنچے آپ تک اس کی وحی اور دعا کیا کیجئے کہ اے میرے مالک اے میرے رب زیادہ عطا کر مجھے علم سبحان اللہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ یا اللہ جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو پہلے مجھے میری طبیعت میں ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوئی تو میں نے ایک منادی کو سنا جو ابو بکر کی زبان کے مشابے زبان میں پکار رہا تھا اس سے مجھے کہا کہ ٹہر جاؤ تمہارا رب صلاحات پڑھ رہا ہے تو مجھے دونوں باتوں پر تعجب ہوا حضرت ابو بکر نے اس مقام کی طرف مجھ سے سبقت کی اور میرا رب صلاحات یعنی نماز پڑھنے سے تو بے نیاز ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں اس بات سے بے نیاز ہوں کہ کسی کے لئے نماز پڑھوں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں سبحانی سبحانی سبقت رحمتی غضبی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب بڑا کریم ہے وہی تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے اور پھر اس کے بعد یہ صورت الاحذاب کی آیہ نمبر فورٹی بہتری ہے ہوا اللہ وہی ہے جو یسلی اب یہاں پہ صلاة کو اللہ تعالی نے ڈیفائن کیا خود یسلی سے مراد رحمت فرماتا ہے علیکم تم پر وملائکتو اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعا رحمت کرتے ہیں کیوں لیو خریجا کم تاکہ نکال لائے تم کو من الظلمات تاریخیوں سے الان نور روشنی کی طرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان تو یہ سورة الاحذاب کی آیت ہے تو اللہ تعالی نے مزید فرمایا پس میری صلاة آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے رحمت ہے تو اللہ تعالی نے اپنی صلاة کو خود ریفائن کیا اب وہ جو دوسری آیت آپ نے زیادہ سنی ہے نا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة بھیجتے ہیں تب وہ صلاة بھیجتے ہیں وہ کیا ہے وہ رحمت ہے وہ رحمت ہے بعضے لوگوں کو مغالطہ لگ گیا جو غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو حد کر دی ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا تو آپ نے ہم پر اتنا چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ہمیں کہنے لگے کہ تم نکل گئے ہو آپ نے تو اپنے رب کو اپنے رسول کی نماز پڑھا دی تو پھر علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر صلاة کا معنی نماز پڑھنے کے نہیں ہے صلاة کا ایک معنی نہیں ہے صلاة کی معنی رحمت کے نازل کرنے کے بھی ہے اور پھر قرآن کی یہ آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری صلاة آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے رحمت ہے اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر الصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ساتھ تھا نا جب ہم نے ان سے کلام کا ارادہ کیا تو ہم نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِيَ عَصَا يَا تو انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے میری لاتھی ہے تو عصا کے ذکر سے بہت بڑی حیبت سے ان کی توجہ ہڑ گئی اسی طرح یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ مانوس تھے اور آپ کو اور ان کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھی ہیں تو ہم نے ایک فرشتے کو ان کی صورت میں پیدا کیا جس نے آپ کو ان کی زبان میں پکارا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھے نا میرا رب کیا کیا انتظام کرتا میرے رب کے حبیب جو ہے نا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں انتظام کا عالم بھی دیکھے نا اللہ نے خاص فرشتہ پیدا کیا جو صورت ابا بکر پہ پیدا کیا انہیں حضرت ابو بکر کی آواز بھی آتا کیا اس فرشتے کو تاکہ جب میرے عمد نہیں آئے اور اس مقام پر آ کر اس کے دل میں وحشت محسوس ہو وہ جلال ہے نا اللہ کا وہ اللہ کا جلال ہے کعبے میں دیکھو نا اللہ کا جلال بولتا ہے اس لیے دل میں ایک کیا کیفیت ہوتی ہے ایک جلال ہوتا ہے نا ایک جلال ہوتا ہے اور ساتھ کعبہ اپنی طرف کھینچتا کھینچتا ہے مسجد حرم کے تم باہر کے ٹائس پر بھی قدم رکھو نا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کعبہ بلارا کہتا اندر آ جاؤ مجھے یاد ہے کہ پھر وہ صبر نہیں ہوتا پھر بندہ وہ حرم باہر ہوں میں مسجد کے خدود سے لیکن جیسی اس ٹائل پر آپ نے قدم رکھا نا آپ کو ایسا لگتا ہے کعبہ کہتا ہے بس چھوڑ کے سب آ جاؤ پھر قدم نہیں رکتے پھر بندہ کہتا ہے چلو یار بس اب کعبے جائیں گے بس بس پھر کعبہ بلاتا ہے پھر بلاتا ہے نا تو جیسے جیسے قریب آؤ نا کعبہ کھینچتا ہے اپنی طرح پھر وہاں کھینچتا ہے تو وہ آن پہ جلال ہے اللہ کا اس کی عظمت ہے اس کی کبریائی ہے اور سادے کشش ہے پھر بندہ ترپ پٹتا ہے کہتا ہے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے خاص انتظام کیا تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ پھر ہم نے یہ انتظام کیا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو جائے اور بہت بڑی حیبت دور ہو جائے جو آپ کو اس بات سے دور کرنے والی ہے جس کے فہم کا آپ سے ارادہ کیا گیا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاجت کہا ہے میں نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے پھر فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے سوال کو پورا کیا لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے محبت کریں اور آپ کے ساتھ ہی بڑیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے بڑا اسو المواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی روایت کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل میرے پیچھے تھے حتیٰ کہ وہ مجھے سونے سے بنے ہوئے بچھونے کے ہجاب تک لے گئے انہوں نے ہجاب کو حرکت دی تو کہا گیا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتے نے کہا اللہ اکبر پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ پردے کے نیچے سے نکالا اور مجھے اٹھا کر پلک چھپکنے سے بھی زیادہ جلدی سے اپنے سامنے رکھ دیا ہجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت سے بھی زیادہ تھی اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں تو میں آگے چلا تو فرشتہ پلک چھپکنے سے بھی زیادہ تے جسے مجھے موٹیوں کے ہجاب میں لے گیا اور ہجاب کو حرکت دی فرشتے نے ہجاب کے پیچھے سے کہا کون ہے کہا میں سونے کے ہجاب والا فلا ہوں اور یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں جو رب العزت کے رسول ہیں اس نے کہا اللہ اکبر پھر حجاب کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور مجھے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ دیا میں اسی طرح ایک پردے سے دوسرے پردے تک جاتا رہا حتیٰ کہ ستر حجابات سے آگے چلا گیا ہر حجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر تھی پھر مجھ سے کہا گیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھئے میں آگے بڑھا تو ایک پرشتہ مجھے سبز سبز رف رف اس کے قریب لے گیا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب تھی میری آنکھیں چندیا گئیں اتنی برائٹ اتنی لائٹ اتنا نور اور مجھے رف رف پر رکھا گیا اب یہ اڑنے والا قالین ہوتا ہے خاص انتظام ہے نا استقبال کا عالم بھی وہی ہے آجو حبیب رہا ہے اور پھر مجھے رف رف پر رکھا گیا پھر مجھے اٹھا کر عرش تک پہنچایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑا معاملہ دیکھا جسے زبانیں بیان نہیں کر سکتیں پھر عرش سے ایک قطرہ میرے قریب کیا گیا میں نے اسے زبان پر رکھا تو چکھنے والوں نے کبھی اس سے زیادہ میٹھی چیز نہ چکھی ہوگی تو اللہ تعالی نے مجھے پہلوں پہلے لوگوں اور پچھلے لوگوں کی خبریں دیں اور میرے دل کو روشن کر دیا اس کے عرش کے نور نے میری آنکھ کو ڈھاپ لیا تو مجھے بھی دکھائی نہ دیا پس میں اپنے دل سے دیکھنے لگا اور آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا میں نے اپنے پیچھے اور کاندھوں کے درمیان سے اسی طرح دیکھا جیسا میں نے اپنے سامنے دیکھتا تھا تو یہ روایت یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ اس کو امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں بھی لاتے ہیں اور پھر شفاء الصدور میں بھی آتی ہیں تو بہرحال بہت خوبصورت روایتیں ہیں بہت خوبصورت روایتیں ہیں اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا پر دل کی آنکھ سے دیکھا کیونکہ ابھی تک وہ حجابات نہیں اٹھائے گئے جسے حجاب النور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کو براہ راست دیکھ سکیں وہ پھر قیامت کے دن دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں میں آپ کو حجاب اور اس کے معانی کے بارے میں کچھ مختصرن تفسیر بتاؤں گا پھر بعض اور جو الفاظ آتے ہیں کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر اس کی تفسیر پر بات کریں گے تو کچھ دروس اس سلسلے میں ہم کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا لَا الْبَلَا